یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو یہ تو کیا اس طرح سے جھوٹ بولنے پر بھی گناہ ملے گا اور بچوں کو اس قسم کے جیسے باہر نکلو گے تو بورے میں بابا پکڑ کے لے جائیں گے گھر سے باہر جاؤ گے تو یہ پکڑ کے لے جائیں گے اور اسی طرح چاند کے بارے میں اس طریقے سے کچھ ایسے منگلت بچوں کو سلانے کے لیے بہلانے کے لیے کہانیاں بنائی جاتی ہیں تو اس کی سنانے پر کیا جھوٹ کا الزام لگے گا یعنی تو اصل میں اس قسم کی باتیں یعنی ایسے قصے کہانیاں جو عجیب و غریب قصے کہانیاں آپ ان کو کہہ لیں کہ جن کا جھوٹا ہونا یقینی نہ ہو اس کو سنانا جائز ہوتا ہے پہلی چیز کہ جس کا جھوٹا ہونا یقینی نہ ہو مثال کے طور پر کوئی ایسا واقعہ کس نے بیان کیا کہ جو اصل میں لگتا تو نہیں کہی ایسا ہو سکتا ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے تو اس قسم کی بات پر بھی اعتبار جو ہے نا کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کے کوئی خلاف معاملہ موجود نہ ہو سنانے والے کے تو ایسا قصے کہانی کہ جس کا جھوٹا ہونا یقینی نہ ہو اور پھ اس کے سنانے کی بھی اجازت ہوتی ہے جبکہ اس سے مقصود کوئی عبرت لینا ہو یا کوئی اور میسیج دینا ہو یا کوئی پیغام اس کے ذریعے کوئی نصیحت دینا ہو لوگوں کو تو اس قسم کی قصے کہانی یا باتیں بنانا جو کہ واقعی میں جس کا جھوٹ ہونا یقینی ہو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے تو اس قسم سے جو ہے جائز ہے ٹھیک ویسے ہی کہ جیسے پرانی کتابوں میں بزرگان دین کی اس قسم کے واقعی یا چھوٹی چھوٹی قصے کہانیاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے عبرت کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے ایک اگزامپل کے طور پر جیسے جانوروں کی بات لکھی ہوتی ہیں کہ پیڑ نے چڑیا سے یہ کہا چڑیا نے پیڑ سے یہ کہا یا پتھر نے پہاڑ سے یہ کہا تو اس میں کیا ایک حکمت کی وہ ایک درس دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی بھی چیز کے آسان سمجھانے کے لیے تو اب ظاہر ہے کہ پڑھنے والے کو تو لگی رہا ہوتا ہے کہ پتھر پیڑ وغیرے تو بولتے نہیں ہیں لیکن ان کی باتیں نکل کی جاتی ہیں کہ پیڑ نے ایسا کہا تو اس کے جواب مچڑیا نے یہ کہا ہاتھی نے ایسا بولا تو مینڈک نے ایسا بولا تو یہ باتیں جو ہے اصل میں فرضی ہوتی ہیں لیکن کیونکہ اس سے اصل مقصد دھوکہ دینا نہیں ہوتا اصل مقصد لوگوں کو جو انا حکمت کی بات پہنچانا ہوتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اصل معاملہ کیا ہے وہ اس کہانی کے ذریعے سے بعض چیزیں جو انا وہ ان کے دماغ میں بیٹھ جائیں تو ٹھیک ویسے ہی جو گھر میں بچوں کو کوئی کہانی وغیر سنائی جاتی ہے تو اس کا اصل مقصد بھی یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو کوئی دھوکہ دینا مقصود ہو ان کا اصل مقصد ان کو نقصان سے بچانا ہوتا ہے کہ اگر بچے سے کہا جائے گا کہ گھر سے باہر نہیں نکلے کوئی پکڑ کے لے جانے والے گھومتے ہیں پکڑ کے لے جائیں گے تو موجودہ دور میں تو بات بھی صحیح ہے کہ ایسے لوگ گھومتے ہیں کہ جو واقعے لے جائیں گے لیکن یہاں اصل بچے کو باہر نکلنے سے روکنا ہے کہ باہر اکیلا اس کا نکل کے جانا ی اس کا ایک دو بار نکل جانا اور اس کو نہ روکنا اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا اب بہت بچے ایسے ہوتے ہیں کہ گیٹ کھولے ہوتے ہیں تو گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں اور دروازے کروز کرتے ہیں تو ان کو باہر سڑک پر نکلنے پر کسی چیز کا ڈر کا کوئی اندیسہ خوف نہیں ہوتا اس لئے ان کو ڈرانے کے لیے اس قسم کی باتیں بتائی جاتی ہیں کہانی بتائی جاتی ہیں تو یہ کہانی بتانے میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے حالانکہ بچے بڑے ہو کے سمجھدار ہوتے ہیں تو ان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کے فائدے کا سودا تھا ان کو نقصان سے بچانے کے لیے تھا تو اس طریقے کی قصے کہانی ہے کہ جانبر کی زبانی یا پتھروں کی زبانی پیڑ پودوں کی زبانی بیان کی جاتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اصل اس سے کوئی میسیج دینا پیغام دینا خاص مقصد ہوتا ہے اس طریقے کی فرضی کہانیاں بنا کر تو اس کی اجازتیں باز آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریر کرنے والے حضرات بھی اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں لوگ کو کوئی پیغام یا میسیج دینے کے لیے تو اس کو دیا جا سکتا ہے بیان کیا جا سکتا ہے تو اس پر کوئی جھوٹ کا اطلاق بھی نہیں ہوگا اور جھوٹ کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا